اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے عقیدہ عیدہ مسلمان کہ کائنات کی ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل نہیں ہو سکتا ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ادھار سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور رد نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے تین کام بتائے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان بے روزگاری محتاجی اور قرد سے انسان کو نجات مل جاتی ہے بتانے سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے قرض بھی دینا ہے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے اور میں نے پیسہ بھی بہت زیادہ کمایا میرے رزت میں برکت نہیں ہے میں پہ مشکل دو وقت کی روٹی کھا رہا ہوں مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے کرنے سے میری یہ تنگ دستی قسم و پرسی اور محتاجی بے روزگاری اور قرض سے مجھے نجات مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے مسکرائے کے فرمایا فرمایا جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا کرو نمبر دو آپ جب کبھی کبھی یہ عمل کریں اس عمل کے بعد میری ذات پر قصرت کے ساتھ درود بھی پڑھ لیا کرو سبحان اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری ذات پر بقصرت درود و سلام بھی پڑھا کرو یہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں نمبر تھی کہ نبی پاک صحبیل اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز کی پپندی کیا کرو مسلمانوں نماز اللہ رب العزت نے ویسے بھی ہم لوگوں پر فرض فرما دیا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اس نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پڑھ کر تیدا فرماتا ہے اسے بیماریوں سے نجات اتا فرماتا ہے اور اسے قرر سے نجات تنگ دستی اور قسم پرسی سے اللہ تعالیٰ نجات اتا فرماتا ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام معاملات سے نجات اصل کر لیں تو ان تمام کاموں کو کریں اپنا بہت سارے خیر رکھی اللہ حلی کے بعد